اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ویسیز ریسیپی بائی می آج میں آپ لوگوں کے لیے پالک علو میتھی کی سبزی کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ بہت ہی لا جواب بنتی ہے علو پالک تو آپ نے بہت بار کھایا ہوگا لیکن جب اس میں میتھی ڈال کر بناتے ہیں تو یہ سبزی بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوتی ہے یہ سبزی بہت ہی خوشبودار بنتی ہے جسے سب بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں یہ سردیوں میں بہت فریش آتی ہے اور سردیوں میں ہی اس سبزی کو سب کھانا بہت پسند کرتے ہیں تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑائی میں ایک کپ آئل لیا ہے جسے گرم کر کے میں نے سات سے آٹھ جوے لہسن کے ڈال کے فرائی کر لیا ہے اور اسے میں لائٹ بان ہونے تک فرائی کروں گی پھر اس میں پانچ سے چھے ادھر ثابت لال مرچے توڑ کر اس کو بھی لائٹ بان ہونے تک فرائی کروں گی سات سے آٹھ ادھر ثابت ہری برچے لی ہیں جسے میں نے باریک کٹ لیا ہے یہ برچے تیز ہیں آپ چاہتے تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ایک منٹ تک اس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم پالک کر دیں گے پالک یہاں پر میں نے تین سے چار گڑی لی ہیں جسے میں نے اچھی طرح سے دھویا ہے پہلے پھر اس کے بعد میں نے کٹنگ کری ہے کٹنگ کرنے کے بعد پھر دوبارہ دھویا کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے آپ جب بھی پالک بنائیں تو اسے اچھی طرح سے واش کر کے پھر استعمال کریں پالک اٹھ کرنے کے بعد پھر اسے ان تمام چیزوں میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر ایک گڑی میں میتھی کی اٹھ کر دوں گی جسے میں نے پہلے سے واش کر کے کٹنگ کر لیا تھا اس سے ہمارے پالک آلو میں بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا اور ایک گڑی سوئے کی اٹھ کروں گی اسے بھی میں نے پہلے سے دھو کے کٹنگ کر کے واش کر لیا تھا پاس میرم سائز کے ٹیمانٹر اٹھ کروں گی جسے میں نے کٹ کر لیا تھا ایک چمچہ بھونہ زیرہ اٹھ کروں گی اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی ایک ٹیبل سپون میں اس میں نمک اٹھ کروں گی پھر ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں پالک نے پانی چھوڑ دیا ہے اس کے بعد میں دس منٹ تک اس کو ہلکا سا گل جانے تک پکاؤں گی اور دس منٹ کے بعد یہاں پر ٹیمارٹر بھی ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اور پالک بھی نرم ہو گئی ہے پھر چار عدد میڈم سائز کے میں آلو ایٹ کروں گی جسے میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا تھا اور اس کو بھی ہیزی سیزوں میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسی پانی میں ہمارے آلو اچھے سے گل جائیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں میڈیا وانچ پر اس کو آلو گل جانے تک پکاؤں گی اور دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے آلو بھی اچھے سے گل چکے ہیں اب ریڈی ہے یہاں پر ہماری آلو میتھی پالک کی سبزی جو بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی لذیذ بن کے تیار ہوئی ہے ہم میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا فائنل لوگ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری کوئی بھی ریسیپی آپ سے مسنا ہو اور لائک کے بٹن کو تو ضرور پریس کر دیں اور دیکھیں یہاں پر ہماری ڈش تیار ہو چکی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کا ذائقہ اور لوگ بہت ہی زیادہ زبدست تھا ہائی ہاپ آپ کو یہ میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی ملتی ہوں آپ سے نئی ریسیپی کے ساتھ تھینکس فر ووچنگ اللہ حافظ